خبر مدبردیس کی رازدھانی بھوبال سے زہاں پر تھانا کولار کے اکبرپور کے کوئے میں ملی اگیاد وقتی کی لاش کے معاملے میں پولیس نے کیا خلاصہ ہم آپ کو بتا دے 30 دسمبر 2018 کو بنجاری میں ملی تھی ڈیڈ بوڈی تین جنوری کو اگیاد اروپیوں کے خلاف کیا گیا تھا معاملہ درج مرتکک کے نام نافذ کھانوان کا رینے والا وقتی بتایا جا رہا ہے شے اروپیوں کو کیا پولیس نے گرفتار جس میں دو نابالک کیوں بھی گرفتار آئی بی این 24 نیوز کے لیے دیکھئے پوری خبر عبی جی شریفاستہوں کے ساتھ اگیاد اروپیوں کو پکڑنے میں محبال پولیس کو سفلتا براغت ہوئی ہے 30 دسمبر کو ایک ڈیڈ بوڈی بنجاری کے پاس ڈھوئے میں ایک کولاری شہتر میں ملی تھی وہاں ڈیڈ بوڈی اگیاد تھی اس کے ہاتھ پاؤ ہندے ہوئے تھے اور 35 سال کے یورک کی سناس بھی نہیں ہو پائی تھی اس گھڑنا پہ مر قائم کر کے اس کی جاج کی ہوئی اور تین جنوری کو اس میں ایک اگیاد ڈیڈ بوڈی اور اگیاد اروپی کا مقرمہ قائم کیا گیا تھا یہ بڑا سنسنیک ہے ماملہ تھا اس میں ایک ٹیم بنائی گئی اس میں جو پرباری سنجیر تھے اس کے پسٹاد رہول آگئے اور ایڈیشنل ایس پی سنجیر ساہو ڈی ایس پی ڈھوپینڈ اور پانڈے جو سنسپیکٹر ہے اور ان کی پوری ٹیم ہے ڈھوپین پانڈے اور ان کی پوری ٹیم نے لگاتار محنت کی نہ صرف اگیاد جو سو تھا اس کی سنات کی بلکہ اس اگیاد اروپیوں کو بھی پکڑھنے میں سپلتا تھا جو ملتک ہے اس کا نام نفی سے پھنوا جیلے کا رہنے والا ہے اروپی گھن چھے ہے جس میں سے چار جو ہیں وہ بیعت ہیں دو اس میں کم امرتے ہیں چاروں اروپی جو اس میں مین اروپی ہے دیپک سہیو ایکسن اور اس کے ساتھی رائن گرما مہنوزگور آسو یہ چاروں اروپیوں کو جلکتار کر لیا گیا ہے جھگڑے کا ابھی ترمک کارن جو ابھی سامنے آیا بیویشنا میں کہ ان کا آفس میں کسی بات کو لے کے نباد ہو جیا تھا جب مسک سے انہوں نے پوستاج کی تو اس نے بتائے کہ وہ اڈبا کے کسی ماملے میں خراب ہے ان کے من میں آیا کہ اس سے اڈبا جی پرے اور اس کو ڈڈانے لگے اور اس کو پھر ایر گند سے اور دوسرے سالوں سے اس کے ساتھ جو سیوگیس آتی ہیں یہ سکھو اس کو نہ سکھ دیکھ کرے بلکہ انہیں پورا سیوگ کیا اور اس طرح سے پولیس نے مدویر کی سوچنا پہ اور اپنے دورہ جو پریاد کیا گیا پوری ٹیم نے ایس پی ساؤت راؤن لوڑا تنجے ساؤت اور پور میں جو پیاسوا درمیر اور نمیم پانے اور ان کی پوری ٹیم نے جو کار کیا اس کے تحر چاروں پرموک آروپی اور دو چھوٹے آروپی یوں کم مونکے اس طرح سے آروپیوں کو بیچار کیا گیا